اسلام علیکم آج میں آپ کو رمضان کے لئے بیسٹ اور نیو ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں مولنس ٹکن چاہیے پانسو گرام نمک ہافٹی سپون لال مچ پاودر ونٹی سپون پلدی ہافٹی سپون دھنیا پاودر ہافٹی سپون زیرا پاودر ہافٹی سپون مسالہ پاودر ہافٹی سپون کالا نمک ہافٹی سپون پیپریکا پاودر ہافٹی سپون کسوری میتھی ہافٹی سپون جنجر گالک پیسٹ ہافٹی سپون دہی کلین ٹیبل سپون لیمن جوس ہافٹی سپون ان سب چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں موسیقی اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریڈ میں رکھ دیں اب سٹارز کی ڈوب نانے کے لیے ہم دو کپ میدہ لیں گے اس میں ایک تی سپون نمک تین ٹیبل سپون آئل لے کر اس کو اس میں مکس کر لیں اچھی طرح سے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی مکس کر لیں خیال رہے کہ پانی ایک دم زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ ہم نے تھوڑا سی ہارڈ ڈوو تیار کرنی ہے تھوڑا سوئل لگا کر اس کو پندرہ سے بیس منٹ پر ڈھک کر رہو یہاں پر ہم ڈو ٹیبل سپون آئل لیں گے اور اس میں مینینیٹ کیا ہوا چکن ڈال کر پکا لیں گے تقریباً دو سے تیم منٹ کے لیے اس کو لوگ فلیم پر ڈھک کر پکا لیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اب اس کو ہائی فلیم پر پکا کر خوشت کر لیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں دو ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اب ایک حصے کو بیل لیں اور اس کی پتلی سی روٹی بنا لیں اب اس کو سٹرار شیپ میں کٹ لیں آپ چاہیں تو اس کو کسی اور شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں اب ایک سٹرار لے کر اس میں چکن ڈال دیں پرسہ میدہ پانی میں گھول کر اس کو کناروں پر لگا دیں اب دوسرا سٹرار لے کر اس کے ساتھ جوڑ دیں اس طرح کر کے سارے سٹرارز تیار کر لیں اب ان کو میڈیم ٹو لو فلم پر فرائی کر لیں یہ گولڈن مراؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے مزیدار ون بائٹ تندوری چکن سٹرارز تیار ہیں موسیقی 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 موسیقی